جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرنٹس کیسے ہیں آپ اور امید کرتا ہوں سب خیر کریے اسے ہوں گے اور لائکا بیلڈر کی اوپر ہمارا یہ تیسرا چوتھا سوری چوتھا ہمارا ٹاپک کے ریسیکشن کس طرح کرتے ہیں لائکا بیلڈر کے اندر وہ آپشن اس کو سیٹ ایٹ اینی ویر اینی پوائنٹ اوپر ہے اور لائکا بیلڈر 502 کے اوپر کس طرح آپ ریسیکشن کر سکتے ہیں اور جو ہے وہ اینی ویر پوائنٹ اوپر کس طرح ریسیکشن کو سیٹ کریں گے تو جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ دے گئے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور جن دوستوں نے کیا ان کا بہت شکریہ ان کی سپورٹ کا بہت شکریہ تو چلتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جی دو فرنڈز جیسے کہ میں ابھی آپ کو جو ہے وہ اپنے مین پیج کے اوپر لے آیا ہوں یہاں سے جو ہے وہ آپ اپنے آپشنس فنکشنس کے اوپر جائیں گے تو یہاں پہ جو ہے وہ آپ کو ڈیٹا کے اوپر ہے چلے جائیں گے جوب آپ نے بنی ہوئی اس کو اوکے کیا ہوئے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے پروگرامز میں چلے جانا ہے یہ آپ کو پروگرامز کا جو ہے پیج یہیں پہ جو ہے وہ زیادہ تر آپ کا کام ہوگا اور آپ نے یہاں سے جس سیٹ اپ کی اوپر چلے جانا ہے جو پہلا تھا ہمارا سیٹ اورینٹیشن کی اوپر جو تھی اس کے اندر جو ہے وہ اوپشن آ رہا ہے اور دوسرا اوپشن آ رہا ہے اینی ویر یعنی کہیں پہ بھی آپ ٹھوٹا سیشن کو سیٹ کریں گے تو پہلا پوائنٹ جو ہے وہ ہمارا ہو چکا ہے اورینٹیشن ویڈ کوڈینیٹس یا آور نون سٹیشن جہاں آپ کو پتہ ہے جو آپ کے کوڈینیٹس ہیں دونوں پوائنٹس کے اور آپ نے ٹھوٹا سیشن کو آور نون سٹیشن کی اوپر سیٹ کرنا تھا تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ریسیکشن یا اینی ویر یا فری سٹیشن کہہ لیں تو یہاں پہ جو ہے لائکہ بیلڈر فائی زیرو ٹو کی اوپر اینی ویر اوپشن آ رہا ہے آپ نے پہلا ٹارگیٹ سیلیکٹ فرس پوائنٹ جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے اس کے کوڈینیٹس آپ نے پوٹ کر لینا ہے اسٹنگ نوردنگ اور ایلیویشن اور اگر آپ کے پاس سیو ہے تو بیسٹ ہے نہیں ہے تو یہاں سے آپ نیو پوائنٹ کے اوپر جا کے اس کو سیو کر سکتے ہیں یا یہ لسٹ ہے آپ یہاں سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں تو آپ جو ہے وہ یہاں سے اگر آپ کے پاس سیو ہوا ہے تو آپ اس کو اکے کریں گے اب جو میرا بی ایم ٹو ہے وہ یہاں رائٹ سائٹ اوپر میرے پاس پریزم لگا ہوئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو اگر نظر آ رہا ہو تو تو میں اس کے اوپر جو ہے وہ جا کے بیک سائٹ کروں گا اچھا یہاں پہ جو ہے وہ آپ کو ایم ایم اینڈ آر میئر اینڈ ریکارڈ کا اپشن آ رہا ہے یہاں سے آپ اس کو میئر کریں گے تو یہ ہمارا جو ہے وہ پہلا پوائنٹ میئر ہو چکا ہے تو یہاں پہ ہمارا اپشن آ رہا ہے سیلیکٹ سیکنڈ پوائنٹ تو یہاں سے جو ہے وہ ہم اس کا سیلیکٹ سیکنڈ پوائنٹ کریں گے تو بی ایم سکس جو ہے وہ میرا دوسرا پوائنٹ ہے اس کو میں یہاں سے اکے کر لوں گا ادروائز نیو پوائنٹ یا پوائنٹ لسٹ میں سے نکال لوں گا تو میرے پاس بی ایم سکس جو ہے وہ دوسرا پوائنٹ ہے تو میں یہاں سے سکوکے کروں گا تو میں اس کو اب جو ہے وہ ماشین کو پوائنٹ ٹو کی اوپر جو ہے وہ فوکس کروں گا پوائنٹ ٹو جو ہے وہ ہمارا سامنے لگا ہوئے وہاں پہ بھی سٹینڈ میں نے لگایا ہوئے فکس کیا ہوئے اور اس کو میں ٹارگٹ کروں گا اسی طرح جو ہے وہ ہم یہ ریکارڈ کے بٹن کو پریس کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 0 میٹر 0 دیسی 0 سینٹی اور 3 میلی کی اوپر جو ہے ہمارا ایرر آرہا ہے تو وہ ہم سے جو ہے وہ دیفرنس ہمیں بتا رہے ہیں کہ اتنا آپ کا دیفرنس آرہ ہے تو اوپر لکھا ہوا آرہا ہے کہ یہ آپ کی جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں کہ جتنا آپ کا جو ایرر آرہا ہے نیکس پوائنٹ یا نو یا یس آپ نے یس کرنا ہے کیونکہ آپ کا ایرر یہ 3 میلی کم سے کم ایرر ہے تو یہ جہاں پہ ہم نے مشین لگائی ہوئی ہے جہاں پہ ہم نے اسٹرومنٹ کو سیٹ کیا ہوئے یہاں کے کوارڈینیٹس جو ہیں وہ ہمیں یہ اس میں بھی ریسیکشن کے بعد یا اینیویر پوائنٹ کے بعد یا فری سٹیشن کے بعد آپ کو جو پوائنٹ اپنے جہاں پہ مشین یا اسٹرومنٹ سیٹ کیا ہوئے اس کے کوارڈینیٹس آپ کو مل گئے ہیں تو آپ یہ کہیں گے کہ یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اس کو سیٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے تو نو یا ییس کا ہم یہاں پہ ییس کریں گے اب یہاں پہ جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہو کر سر اور یہ ہماری جو ہے وہ ٹوٹل سٹیشن وہ سیٹ ہو گئی ہے چی تو فرنڈز یہ تھا طریقہ فری سٹیشن یا ری سٹیشن یا اینی ویر پوائنٹ آپ کے انسٹرومنٹ میں اس کے معنی وہی بنتے ہیں وہی کام ہے وہی پرسیجر ہے لیکن اس کو تھوڑا سا چینج کر دیا جاتا ہے اس کا نام چینج کر دیا جاتا ہے حالانکہ میتھڈ وہی ہوتا ہے وہی طریقے کار ہوتا ہے تو امید کر دوں گا آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کے سمجھ کے لیے کافی ہلپ بھول ہوگی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ